اٹھارہ سو انتالیس کی گرمیاں مہرانی وکٹوریا کو پتا چلا کہ ایک کتاب پبلش ہونے والی ہے خاص بات یہ تھی کہ اس میں بھارت کی کہانی تھی وکٹوریا اپنے سامراج جکے صدور کونوں کے بارے میں بڑی دلچسپی رکھتی تھی اس لئے انہوں نے پبلشر کو بلا کر کتاب کے بارے میں پوچھا تورن کتاب کے پہلے دو چپٹر مہرانی کے آگے پیش بھی کیے گئے صرف دو چپٹر پڑھ کے ہی مہرانی کے ہوش فاقتہ ہو گئے اس میں کہانی تھی ایک کاتل کی جس نے 900 سے زیادہ لوگوں کا بہرہ میں سے خون کر ڈالا تھا ساتھ ذکر تھا ایک گروہ کا جو ایک دیوی کی پوجا کیا کرتا اور دیوی کو چڑھاوے میں خون کی بھیٹ دی جاتی اکٹوبر مہینے میں پوری کتاب چھپی اور پہلی انگلو انڈین بیس سیلر بن گئی اس کتاب نے ایک کام اور کیا وہ یہ کہ انگریزی شبت کوش میں ایک نیا شبت جوڑا تھا نمسکار میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جس میں ہم سناتے ہیں اس تاریخ سے جوڑی بھارت کی اعتحاسی کہانیاں آج 17 جون ہے اور آج کی تاریخ کا سمند ہے ہندوستان کے تھگوں سے شروعات سے پہلے آپ کو بتا دیں اس اپیسوڈ کے ساجدار ہیں کوکو ایف ایم ایپ جو لائے ہیں لالن ٹاپ کے درشکوں کے لیے ہر گھر کوکو ایف ایم نام سے ایک خاص آفر 11 سے 19 جون کے بیچ اگر آپ کوکو ایف ایم ایپ کا پریمیم سبسکرپشن لیتے ہیں تو آپ کو ملے گا پچاس فیسر ڈسکاؤن اس کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہوگا گھر فیفٹی کوڈ کیسے استعمال کرنا ہے کوڈ اور اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس کی جانکاری آپ کو ڈسکرپشن میں دیئے لنک پر مل جائے گی اگر آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو جانے ماننے اپنیاس کاروں کے اپنیاس اور کہانیاں فائننس بکس وغیرہ بولتی ہوئی کتابوں کے شکل میں پاسکتے ہیں سال 1810 کی بات ہے ویلیم بینٹک مدراز کے گورنر ہوتے تھے آئے دنوں ان کے پاس خبر آتی کہ رہاگیت گائب ہو رہے تھے اکہ دکھا گھٹنا ہے ہونا عام تھی لیکن دھیرے دھیرے خبریں آنے لگے کہ کارما کے کارما لوٹ جا رہے ہیں اور ماملہ کے بار لوٹ کر نہیں تھا جن لوگوں کو لوٹا جاتا ان کا کچھ اتا پتا بھی نہیں جلتا تھا ایسے میں اس سال برٹیش ریسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے سپاہیوں کے لئے ایڈوائزری جاری کرنی پڑی کی راستے میں ڈکیتوں سے سابدھان رہے لیکن جیسے جیسے وقت بیتا ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی ہی گئیں تب تک سورت اور بامبے میں افیم کے گاروبار کے کیندر بن چکے تھے افیم کا پیسہ راج پتانہ مالوہ تک پہنچ رہا تھا لمبی دوری تک چاندی اور سونے کے سکھے لے جانے کے لئے خاص لوگ ہوتے تھے جو اکثر بھیکاری کا بھیج دھر کر چلتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو جب ان لوگوں کی گائب ہونے کی خبریں آنے لگیں تو کمپنی بہت دور پر دباؤ پڑا کہ کوئی قدم اٹھائیں سال 1828 میں ویلیم بینٹک کو بھارت کا گورنر جنرل بنایا گیا انہوں نے بھارت میں ساماج ایک صدہار کے لئے قدم اٹھائے اور ستی پرتا کے خلاف پہلی بار قانون بنایا اس کے بعد بینٹک نے رہاگیروں کے ساتھ ہونے والے ڈکیتی کی طرف دھیان دیا اس کام کے ذمہ داری سوپی گئی ویلیم ہنڈری سلیمین کو 1835 میں سلیمین کے ہاتھ لگا اس ڈکیتی گروہ کا ایک شخص جس کا نام تھا آمیر علی آمیر نے سلیمین کو تھگی کے دھندے کے بارے میں بتایا یہ لوگ اپنے نیم قانونوں کے ساتھ ایک گروہ میں بڑے پیمانے پر بیوستی طریقے سے یہ سنڈیکیٹ کے کام کیسے ہو رہا تھا تب آمیر علی سلیمین کو ایک گاؤں کے پاس لے گیا وہاں قریب سو لوگوں کو مار کر ان کی لاش کو زمین میں گار دیا گیا تھا یہ وہی رہاگیر تھے جو پچھلے کچھ وقت میں گائب ہوئے تھے اس کے بعد آمیر نے سلیمین کو تھگوں کی پوری کہانی بتائی کون تھے تھگ سلیمین کے نسار تھگوں کا ایک گروہ ہوتا تھا ان لوگوں کی اپنی دھارمک مانتائیں اور ریتی ریواز پوجا پدرتی سب ہوتا تھا ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ گریب تھے جو مجبوری میں ایسا کر رہے تھے یہ لوگ تھگی کو اپنا بیعوسائی مانتے تھے گروہ میں ہندو مسلمان اور الگ الگ جاتیوں سمپردائیوں کے لوگ تھے کوئی امیر ہوا کرتا تو کوئی خانہ بدوش سب ہی لیکن ایک ہی دیوی کی پوجا کرتے تھے دیوی کالی کی تھگی کی شروعات ایک خاص موسم میں ہوا کرتی تھی کسی شب سنکیت کو دیکھ کر مسلن بلیوں کا جھگڑنا کوئے کی آواز آ دی ایک گروہ میں تیسے لے کر پچاس لوگ تک ہوتے تھے ان لوگوں کا نشانہ اکثر ہوتے تھے تیر تھے آتری جیسے اس شکار کی پہچان ہوتی یہ لوگ اس کاروان کے آگے پیچھے ہو لیتے اور پھر دھیرے دھیرے ایک ایک کر اس کاروان سے جڑتے جاتے پوشاک عام لوگوں جیسی ہوتی پڑھاتے اور ان کا بھروسہ جیت لیتے کئی کئی دن تک انتظار کیا جاتا تاکہ لوگوں کو ان تھگوں پر بھروسہ ہو جائے اس کے بعد کوئی ٹھیک تھگ جگہ دیکھ کر یہ لوگ اپنے کام کو انجام دے ڈالتے یعنی ڈکیتی کیا تھا ڈکیتی کا طریقہ کاروان کے سب سے آگے تھگوں کا ایک دستہ رہتا ایک بار نشانے کے پہچان ہو جانے پر کاروان میں شامل ایک تھگ آگے والے دستے کو بتاتا کہ کتنے لوگوں کے لئے قبر کھودنی ہے اس کے بعد آگے والا دستہ خدائی کے کام میں لگ جاتا آپس میں اشارے کے لئے رامسی نام کا ایک خاص کودڈ بھاشا تھی اس وقت جس کا استعمال ہوتا تھا رامسی میں قبر کو کہا جاتا تھا بیل اور بیل کھودنے کے لئے ایک خاص کودال کا استعمال ہوتا تھا جسے کسی کہتے تھے تھگ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا جھولا بھی لے کر چلتے تھے جسے لٹکنیا کہا جاتا تھا باقاعدہ قبر کھودنے سے پہلے ایک پوجہ بھی ہوتی تھی اور اس کے لئے کسی کو گڑ دہی اور شراب سے باری باری نہلا کر اس میں پان اور فول چڑھائے جاتے اس کے بعد کسی کو ٹیکہ لگا کر ایک ناریل پھوڑا جاتا اور ناریل پھوٹنے پر سبھی ٹک چاہے ہندو ہوں یا مسلمان جے دیوی مائی کی بولتے اس کے بعد سبھی لوگ باری باری قبر کھودتے مرے ہوئے لوگوں کو ایک ہی قبر میں ڈالا جاتا اس لئے قبریں کافی گہری کھودی جاتی تھی اور وقت آنے پر آڑا ترچھا کر اس میں لانشوں کو ڈال دیا جاتا تھا کارما کے سب سے پیچھے بھی ایک گیروہ چلتا تھا جس کا کام یہ تھا کہ پیچھے سے کوئی تو نہیں آرہا وہ دیکھتا رہے کوئی خطرہ دکھا تو لچ مند سنگھ آ گیا اس کوڑ ورڈ کا استعمال ہوتا تھا بھاگنے کے لئے لوپی کہاں نہ آ گیا بولا جاتا تھا کچھ دن بعد جب ایک اکیلی سنسان جگہ ملتی تو یہ لوگ حملہ کرتے جب شکار کا وقت آتا تو اسے جھرنی کہا جاتا جھرنی کے لئے اکثر سورتی کھالو یا ہکہ پلاؤ ایسے اشاروں کا استعمال ہوتا جیسے ہی ٹھکوں کا سردار یہ باقیہ بولتا شکار پر حملہ کر دیا جاتا حملے کے لئے یہ لوگ ایک پیلے رومال کا استعمال کرتے جس میں گارڈ بان کر ایک سکھ کا لگا ہوتا تھا رومال کو شکار کے گلے میں ڈال کر مروڑا جاتا جس سے دم گھٹنے سے اس کی موت ہو جاتی یہ لوگ کسی اور ہتیار کا استعمال نہیں کرتے تھے اس کی ایک وجہ تھی ایک پرانا مغل قانون جس کے دہت خون بہانے پر موت کی سزا ملتی ایک اور کارن یہ تھا کہ تھاگ یوں ہی خون بہا کر دیوی کالی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے خیر مسافروں کی ہتیا کر یہ لوگ ان کا سب کچھ لوٹ لیتے اس کے بعد لاشوں کو ایک کے اوپر ایک ایک قبر میں ڈال کے قبر کو مٹی سے ڈھک کر اس پر جھاڑیاں لگا دیتے اس طرح یہ لوگ ایک پورا کاروان گائب کر دیتے پھر خود بھی گائب ہو جاتے اور کسی کو بھنک تک نہیں لگتی تھگوں میں سب سے کوکھیات جس تھگ کا نام تھا وہ تھا بہرم خان جس کا پتہ سلیمائن کو آمیر علی سے پتا چلا سترہ سو نبے میں بہرم خان نے تھگی کی دنیا میں قدم رکھا اور اگلے دشک میں اس نے دو ہزار تھگوں کا ایک گروپ بھی بنا لیا آمیر علی کے شناک پر اٹھارہ سو اڈتیس میں بہرم خان کو پکڑا گیا تب تک وہ نو سو چھتیس لوگوں کا قتل کر چکا تھا حالانکہ کچھ ریکارڈز میں یہ بھی درج ہے کہ اس نے صرف ایک سو چالیس لوگوں کی حتیہ کی اور باقی حتیاؤں میں وہ صرف موجود تھا ان حتیاؤں کے چلتے اس کا نام دنیا کے سب سے کھونکھار سیریل کلرز کے روپ میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی درج ہوا تھا تھگی کو کیسے ختم کیا گیا گوونر جنرل ویلیم بینٹک نے تھگوں سے نپٹنے کے لیے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا تھگی اور ڈکیتی ڈپارٹمنٹ ڈکیت اس معاملے میں آلک تھے کہ وہ لوگوں کو جان سے نہیں مارتے تھے بس لوٹتے ہی تھے یا فیروتی لیتے 1835 میں ویلیم سلیمان کو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا گیا سلیمان نے تھگوں کو پکڑ کر یاتنا یا لالش دے کر جانکاری کھٹا کی کچھ تھگوں کو مقبر بنا لیا گیا اور اگلے دو سالوں میں تھگوں کے پورے نیٹورک کا پتہ لگا کر ان میں سے ادھک تر کو جیل میں ڈال دیا گیا 1837 میں 412 تھگوں کو فاسی دی گئی اور 87 کو آجی بن کارباس اس کے علاوہ 1000 کے قریب ایسے تھے جن نے دور کے ایک ٹاپو پر لے جا کر چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ بھارت نہ لوٹ سکیں سال 1849 میں بہرم خان کو فانسی کے سزادے دی گئی اسی سال آجی کے دن یعنی 17 جون کو ویلیم بینٹک بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کا ندھن ہوا 1870 تک تھگوں کا نام نشان ختم ہو چکا تھا لیکن تھگی کے چلتے بریٹش سرکار ایک کالا کانون بھی لائی تھی Criminal Tribes Act جن میں کچھ ویشش جاتیوں کو پہلے ہی مجرم گھوشت کر دیا گیا اس کانون کے بارے میں ہم نے آپ کو 12 اکٹوبر کے اپیسوڈ میں بتایا تھا تھگی اور ڈکیتی دیپارٹمنٹ کو 1904 میں بدل کر Central Criminal Intelligence Department یعنی CID بنا دیا گیا popular culture میں تھگ شبد انگریزی بھاشا سے بھی جوڑا اور 21 سدی میں یہ تھگ لائف کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے تھگو اور تھگی کے اتحاس کے بارے میں آپ اور جانا چاہتے ہیں تو آپ اتحاسکار Mike Dash کے کتاب تھگ The True Story of India's Murderous Cult پڑ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی تاریخ کیسے اپیسوڈ کو لکھا تھا ہمارے ساتھی کمل نے اور کیمبرے پر ریکارڈ کیا تھا ہمارے دوست جتن نے دیکھتے رہیے دیلالن ٹاپ موسیقی موسیقی